اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے آگے کہا معارض نے کہ دو مہینے آٹھ دن کا دن ہو یا رات ہو یا دوپہر وہی آخری آ چکی اب کوئی وہی نہیں اب کوئی آیت نہیں پورے پورے دن پوری پوری رات صرف فضائل علی فضائل حسن فضائل حسین لکھائے دو مہینے آٹھ دن میں صرف ایک کام کیا دو مہینے آٹھ دن یہ میرا آخری آخری مہینہ ہے دو مہینے آٹھ دن گتیر اٹھارہ زلس سے اٹھائی سفر تک ایک ایک لمحہ علی 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 کرتے کرتے محمد زمانے سے گئے جب محمد علی علی کرتے گئے تو تم بھی مرنا علی علی کرتے یہ ہے سیرت محمد یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ ہاں ہے تاریخ میں روایت ہے لیکن راوی یوں بیان کرتا ہے ہم نے یوں دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کے کاندے پہ ہاتھ اور میں بھول گئی کہ دوسرا ہاتھ کس کے کاندے پر ہے بار بار لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا کہ وہ شرماتی تھیں علی کا نام لے تھے میں تھا اور علی تھے اور اس طرح کاندوں پہ ہاتھ رکھ کے آخری نمازیں پڑھائیں فکر ہے بیمار ہیں اعلان کر دو نماز نہیں پڑھا سکتے آج نہیں پیش اماموں کے جھگڑے مسجد میں ہو رہے ہیں اہلِ حدیث اور دیوبندیوں کے جھگڑا اسی وقت شروع ہو گیا تھا کہ محمد سے امامت چھین لو اور دوسرا امام مقرر کر دو فردہ ہٹوائیا کہ کون آیا ہے محراب میں اٹھاؤ مجھے لے کے گئے علی لے کے گئے عبداللہ ابن عباس لے کے گئے دھکا دیا کونی سے دھکا دیا کہ اٹھ ہٹ جائے ہاں سے میری جگہ پہ نماز پڑھانے آ رہے ہیں آپ یہ روایت کریں گے کہ محمد نے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ دی مادرلہ گوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سومنات کے مندر کے پیچھے کعبے نے نماز پڑھ دی کیا بتانا چاہ رہے ہیں جس کے پیچھے میراج میں انبیاء نے نماز پڑھی ہو وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھے گا جس کی زندگی ساتھ سال کفر میں کٹی ہو شرم کریں مسلمان ایسی چیزیں بیان نہ کریں نماز پڑھائی نبی نے اسی عالم میں اور پھر اعلان کیا علی نماز پڑھائیں گے اور علی نے نماز پڑھائی آخری نماز علی نے پڑھائی ہاں اعلان کیا لشکر بنایا اسامہ سولہ سال کا تھا کہ اس لشکر کا سردار اسامہ کو بنایا اور جو آج اسامہ کے لشکر میں نہ جائے قیامت تک اس پر خدا کی لانت کوئی ٹھہرے نہ مدینے میں لشکر گیا پیرون مدینہ رک گیا پتہ چلا کھلا نہیں گئے کھلا نہیں گئے تم اب تک نہیں گئے پھر میں اعلان کرتا ہوں جو جیسے اسامہ میں نہ جائے اس پر خدا کی لانت تبرہ تو محمد نے جاتے جاتے شروع ہی کر دیا تو اب ہم کیا کریں گویا دو مہینے آٹھ دن میں جتنا مودد کا کام کیا اتنا ہی برات کا کام کیا ہے محمد نے اور مسلسل محمد نے پھر تبرہ کیا لائف کا جو آخری ہفتہ ہے محمد کا محمد نے وہ آخری ہفتہ تبرہ میں گزارا جو جیسے اسامہ میں نہ جائے اس پر لانت تبری نے بھی لکھا تب خادر نے ساتھ مسعودی یعقوبی کس نے نہیں لکھا کہ میں نہ لوں نام معرق کا جاؤ اس لشکر میں ورنہ خدا کی لانت لشکر نہیں گیا جیسے اسامہ آگے نہیں بڑا اس لئے کہ خبریں پردے سے جا رہی تھی جانا نہیں حالت بگڑ رہی ہے چلے گئے تو جانے کیا ہو جائے لیکن یہاں بھی نہیں آ رہے ہیں ہاں جب اطلاع ہوئی مجمع بہت ہے آج اجازت ملی ہے کہ نبی کی عیادت کے لئے سب اندر آ سکتے ہیں پردے ڈال دئیے گئے جتنی عورتیں عیادت کو آئیں وہ پردے کے پیچھے ہیں پورا مدینہ انسار کی بیبیاں انڈی ہوئی ہیں اپنے پیغمبر کی عیادت کو آئیں جہاں ازواج تشریف فرما ہے جہاں بیٹی تشریف فرما ہے وہاں سب آ رہی ہیں عیادت کے ہیں یہ بیچ میں پردہ ہے اس طرح تمام مرد ہیں سارے اصحاب بیٹھے ہیں بستر پر تشریف فرما ایک بار حکم دیا گوہ تکیے لگائے جائیں آٹھ تکیے کی کی گئی مجھے اٹھا کے بٹھاؤ پیغمبر اٹھ کے بیٹھے یہ ہفتے کا پہلا دن تھا جس دن اٹھ کر بیٹھے وہ نجیز دی سے علیل ہوئے تھے اٹھ کے نہیں بیٹھے تھے کہا مجھے بٹھاؤ سہارہ دیا راوی کہتا ہم نے دیکھا کہ پیچھے علی آئے پستے پیغمبر کو اپنے سینے پہ لیا اور ٹیک نبی نے علی کے سینے پہ کیا گویا علی کا سینہ تھا نبی علی پہ تکیہ کیے ہوئے تھے میں آخری لمحے پیغمبر کے پڑھ رہا ہوں پوری لائف میں نے سنا دیا وہ حصے سنائے جو آپ سن نہیں پاتے اس لئے آپ کو تقریر الگ لگ رہی ہوگی ذاکرین آیتیں پڑھ کے جو قصے بدروہت کے سنا دیتے ہیں وہ سب آپ کو یاد ہیں میں نے جو سنایا آپ کو کچھ یاد نہیں تھا اس لئے آپ چک بیٹھے رہے کہانی کی طرح سنتے رہے مجھے کوئی شکوا رہی ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری تھی میں خوش ہوں کہ میں شاہ اگردیز میں کچھ پڑھ کے جا رہا ہوں ریکارڈ میں محفوظ ہے آنے والی صدیوں میں تقریر بتائے گی کیا کہا تھا ابھی آپ کو کچھ پتا نہیں میں نے کیا کہا آپ بے ہوش ہیں علی کے سینے پہ تکیہ کیا شب کی شکلیں دیکھیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم گمرا نہ ہو جاؤ لاؤ تمہارے لئے اپنے بشتہ لگ دوں مجھ کو کاغس دو خلم دو دوار دو ایک بار شور اٹھا شور اٹھا آواز آئی کیا کہہ رہے ہیں پھر دیکھا میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اترت یہ آپس میں جودہ نہیں ہوں گے دونوں انگلیوں کو ملا کے حساب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں یہ کبھی جودہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض قوصت پر یہ دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے ان میں جودہ ہی نہیں تمہاری ہدایت کے لئے دو چیزیں چھوڑنا ہوں آواز آئی کتابِ خدا ہمارے لئے کافی ہے اس بات پہ کہا قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں نوشتہ لکھوں پھر آواز آئی بیماری ہے بیماری ہے یہ ہی لکھا ہے بخاری نے اور ایک جگہ نہیں بخاری بادِ کتابِ باری سنیوں کے تمام علماء سجدہ کرتے ہیں بخاری پہ سات جگہ یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہے دیکھنا ہے تو عاشم گردیزی ساتھ کے پاس چلے جائے یہ گا دکھا دیں گے گلدستہ ان کے پاس ہے تلخیص ساتوں حدیثیں ایک جگہ کر دی گئی ہیں سات مقام پہ لکھا ہے کہ یہ جملہ کہا گیا ہزیان ہو گیا ہے اس عرب کے بوڑھے پاگل کو ہزیان ہو گیا ہے دیوانہ ہے یہ جسے ہزیان ہوا ہے یہ غلط باتیں کر رہا ہے بیماری میں بربڑا رہا ہے یہ ہے ختمِ نبوت اس پہ ہے مسلمانوں کو ناس روایت مستند ہے لکھی ہوئی ہے ایک بار نبی نے کہا کیا ہیں یہ باتیں کچھ لوگ غصے میں اٹھے توہینِ رسالت ہوئی دونوں طرف کے لوگ آستی نے چڑھا کے مارپیٹ شروع ہو گئی پیغمبر کے سامنے جہاں آیتیں اتر چکیں پیغمبر کی آواز پہ آواز بلن نہ کرو پیغمبر کے سامنے کوئی جملہ مت پہو بیعدبی نہ کرو سورہِ حجرات بھی ہے سورہِ فرقان بھی ہے آیتوں کے بعد قرآن کافی کہنے کے بعد پیغمبر کے سامنے جھگڑا ہوا تبری نے لکھا تبقات ابن سعید نے لکھا یاقوبی نے لکھا مسعودی نے لکھا بخاری نے لکھا مسلم نے لکھا ترمیزی نے لکھا کہ جھگڑا ہوا پیغمبر کے گھر میں ہوا اور پیغمبر نے کہا نبی کے سامنے جھگڑا مناسب نہیں یہاں سے اٹھ جاؤ نکل جاؤ اٹھ جاؤ یہاں سے تم دو یہ ہے آخری لمحات یہ ہے امت اور یہ ہے ہمارا آپ کا نبی مسلوم گیا ہے زمانے سے نبی مسلوم ہے نبی سب کچھ دیکھ کے عطا کر کے چاہنے والوں سے یہ سن رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے پردے سے رونے کا غل اٹھا آوازیں آئیں جو کچھ نبی کہہ رہے ہیں تم اس کو پورا کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں دیتے کلم اور کاغذ آج مسلمانوں کی تاریخیں پوچھ رہی ہیں مسلمانوں سے کیوں کلم اور کاغذ نہیں دیا گیا کیوں نہیں دیا گیا قرآن نے آواز دی نون والقلم وما جسترون رب بکا بے مجلوم اپنے رب کی نعمت کے سبب سے آپ دیوانے نہیں ہیں آپ مجلوم نہیں ہیں کلم کی قسم کاغذ کی قسم دوات کی قسم ہم نے آپ کے نعمتیں نازل کی کہا جانے والا تھا اس لئے آیتیں پہلے آ گئے جفاع میں سورہ نون والقلم اللہ نے پہلے اتار دیا گویا تحریر پہ جھگڑا ہوگا اور ہوا اٹھ جاؤ یہاں سے جب اٹھائی دیئے گئے اور جو کہنا تھا وہ کہ چکے اب کیوں آئیں گے اب واپس کیوں آئیں گے اب کیا مو لے کے آئیں گے اب کیا کرنے آئیں گے نبی تو ناراض ہو چکا اب کیا کرنے آئیں گے جہاں جانا تھا چلے گئے بی بی نے خود بے فدک میں کہا پردے کے پیچھے سے آواز کی شیطان نے تم اس کی پہلی آواز پہ دوڑتے چلے گئے وہ آگے چلا تم پیچھے چلے ہوا ایسا ہی پردے کے پیچھے سے کسی نے آواز دی تھی باہر آ جاؤ کیا ہوا وہاں جھگڑا کر رہے ہیں انسار خلافت کا اور وہی وقت تھا کہ ایک بار علی کو آواز دی جانے والے جا چکے مدینے میں جھگڑے ہو رہے لیکن محل بنی حاشم میں سناتہ ایسا لگتا ہے خاک ہو رہی یہ تو فرش کا عالم تھا اور عشق کا عالم سناؤ ایک بار ملائے آلہ میں کربردگار کی آواز آئی اے میرے ملائے مقربین جنت کو سجا دو میرا محبوب آنے والا تمام حوریں جرے جنت پر آکے کھڑی ہو جائیں فرشتوں سے کہو سجدے روگ دیں رکو روگ دیں تصویر روگ دیں محمد آ رہے ہیں عشق کے ہر حصے پر ملائے کا استقبال کو کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جہانم کے فرشتوں کو حکم پہنچا اے میرے ملائکہ آج جہانم کو بجھا دو محمد آ رہے ہیں رحمت آ رہی ہے عشق پہ میرا محبوب آ رہا ہے رو رو شہادت ہے نبی کی وفاق نہیں ہے تم آتم نہیں کرو گے تو محمد کم آتم کون کرے گا اور تم محمد کم آتم کیوں کرو اس لیے کہ بیٹی نے اتنا ماتم کیا کہ ماتم کرتے کرتے باپ کا مر گئی بیٹی میں شہادت پڑھ رہا ہوں شاید پہلی بار تم شہادت سنو ابن عباس سے روایت ہے اور صحیح مسلم نے لکھا بخاری کے بعد مسلم ہے کالے رنگ کی ایک دوہ لائی گئی نبی کے حالت خراب ہے اس لیے یہ دوہ دی جائے جیسے ہی وہ دوہ آئی نبی نے کا خبردار اللہ کے نبی کو کسی دوہ کی ضرورت نہیں یہ دوہ مجھے نہ پھلائی گئی مسلم پڑھ لیجئے صحیح مسلم یہ دوہ مجھے نہ پھلائی گئی نبی کو وشیتاری ہوئی یہ دوہ نبی کے مہمے ڈال دی گئی جب ہوش میں آئے تو شیشی کو دیکھا خالی ہو چکی تھا کہا یہ دوہ مجھے کسے پی آئی میرے حکم کے خلاف کس نے پھلائی کہا فلا 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 اتنے عورت اتنے مرد کہ یہ دوہ جتنی بچی ہے پھوڑی سی اس کا ایک ایک قطرہ تم سب لوگ پھی ہو سر جھٹا کے سب لوگ پہ چلے گئے یہاں بھی حکم پیغمبر نہیں مانا اب سمجھ گئے یہ دوہ کیا ہے پی لیتے نا محبت کرنے والا تو دعویٰ کرے محمد کہتے ہیں اگر کہ زہر پی لو تو زہر پی لیتے ہیں اگر محبت تھی اور اب صحیح بخاری لکھی کہ اس دوہ کے بعد یہ عالم ہوا کہ کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے کبھی کروٹ بدلتے تھے اور بس ایک جملہ کہتے تھے میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے اے فاطمہ میرا کلیجہ جل لہا ہے اے بیٹا میرا کلیجہ جل لہا ہے علی مجھے سمالو میرا کلیجہ اور جیسے جیسے محمد تڑپتے دونوں بچے آکے نانا سے لپڑ جاتے اور شانے میں حسن اور حسین کو لپٹا لیتے کہتے فاطمہ بچے لپڑتے ہیں تو سکون ملتا اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کب پانی لاؤ پانی میرے جسم پانی ڈالو میرے جسم آگ لگی ہوئی ہے ام المومن حضرت عائشہ کہتی ہیں نو مشکے پانی منگا کے محمد پہ ڈالا گیا نو مشکے بخاری اور مسلم کے روایت نو مشکے ڈالی گئی اور اس کے بعد کہا آگ نہیں بجھ رہی میرے جسم آگ لگی ہے کیا پلا دیا امت والو یہ کونسی دوا تھی کہ آرام سے محمد کو جانے بھی نہیں دیا کیا عالم بیٹی کا ہوگا جہنے والی بیٹی کیسے تڑپ رہی ہوگی اتنی بے قرار تھی کہ جب علی ہٹتے نبی کے پاس سے تو زہرہ آ جاتی سر کو اٹھا کے بابا کو سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھ لیتی بیٹھی ہوئی ہے چہرے کو دیکھ رہے چہرے کی ضربی کو دیکھ رہے آنکھیں بند ہوئی کبھی وشیتاری ہوتی کبھی آنکھیں کھول دیتے کچھ جیر نہ گدری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اے محمد کے گھرانے والوں اے آل محمد ہمیں ازن دو کہ ہم اندر آئیں بابا کی طبی اتنا ساس ہے پھر کسی لکھتا نہ سنت اچھا گیا پھر آواز آئی تمہارا ازن ہو تو ہم اندر آئیں کہہ دیا نہ کہ بابا پہ وشیتاری آنے والے پھر آنا تیسری بار پھر آواز آئی تم اجازت دو تو ہم اندر آئیں اب فاطمہ نے جواب نہیں گیا آنسو چلے شہرہ محمد پہ گرے آگ کھولی کا بیٹا میں زندہ ہوں اتنا کیوں رو رہے ہوں میں زندہ ہوں کہ بابا کبھی ایسا ہوا نہیں کہ دروازے پہ کوئی آیا ہو فاطمہ نے منع کیا ہو اور اس نے اسرار کیا ہو میں منع کر رہی ہوں وہ آنا چاہتا ہے کہ فاطمہ وہ اسرار اس لئے کر رہا ہے کہ وہ آ کے رہے گا وہ اللہ کا پیغامبر ہے وہ ملک الموت ہے وہ سلامی کے لئے آیا ہے جب تک تم اجازت نہیں دوگی وہ گھر میں نہیں آسکتا فاطمہ اس کو اس لئے دوگی وہ کوئی اور نہیں اسرائیل ہے وہ استقبال کی خبر دینے آئے وہ اللہ کا پیغام لائے اب تو آنسو رکے ہی نہیں فاطمہ کے کچھ دیر کے بعد آواز دی حسن اور حسین کو میرے پاس لاؤ فاطمہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ امی سلمہ دونوں بچوں کو لے کر آئیں ایک کو امی سلمہ گود میں لیے تھی ایک کو فضلہ گود میں لیے تھی پہلوں میں بچے بٹھا دیئے گئے ایک بار حسن کو دیکھا کہا میرے بیٹے خریب آو اپنے ہوٹ میرے ہوٹ پہ رکھ دو حسن نے رسول کے ہوٹوں پہ اپنے ہوٹ رکھے اور چون کر کہا میرے لال تیرا کلیجہ یہی سے بہے گا تجھے زہر دیا جائے گا تیرا جسم سبز ہو جائے گا حسین ذرا میرے قریب آ حسین قریب آئے اپنے دونوں کاپتے ہاتھ اٹھائے حسین کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ سرکت کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے تیری بہن کے سامنے تیرا کٹا سرکے میں دیکھ رہا ہوں جا رہے تھے اور حسین کے مسائف پڑھ رہے تھے گویا کربلا کی مجلس پڑھ رہے تھے اس دیر کے بعد آباز تھی کہا علی کو بلاؤ میرے بھائی کو بلاؤ میرے بھائی کو بلاؤ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی آئے قدرہ چھکو علی چھکے چادر ہٹائی کہا اپنا سر میرے سینے پہ رکھ دو علی نے محمد کے سینے پہ سر رکھ دیا اوپر سے چادر ڈالی جانے بھائیوں میں کیا بات ہوئی یہی کہا ہوگا جلتا ہوا دروازہ گرے تلوار نہ اٹھانا گلے میرے سی بندے تلوار نہ اٹھانا محمد بھی رو رہے علی بھی رو رہے اور ایک بات کہا علی اب مجھ کو سنبھال لو علی پھر پستے آئے سہارا دیا سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا بس وہی وقت تھا کہ کچھ پڑھتے ہوئے علی نے دیکھا آواز تھی کہا پروردگار تیری لقا کے لیے محمد تیرے پاس آ رہا ہے یہ کہہ کر آنکھیں بن کی علی پھوٹ پھوٹ کے روئے بھائی کے چہرے پہ بھائی نے رکھ دیا علی کو وہ بچپن یاد آیا سینے پہ سلانا یاد آیا بچپن میں محمد کے سینے پر تھے آج محمد علی کے سینے پہ تھے شادر محمد پہ ڈالا فاطمہ کے بین کی آواز آئی بچے آکے نانا کی لاش سے اپڑ گئے ایک طرف حسن لو رہے تھے ایک طرف حسین لو رہے تھے فاطمہ زہرہ کے رونے کی آواز آئی تمام بنی حاشم کے عورتوں کے رونے کی آواز آئی یہاں لاشا پڑا تھا مہتلواریں کھچی ہوئی تھی علی یہاں لاشا دیکھ رہے تھے آل محمد رو رہے تھے مہتلواریں لہرا رہی تھی جانے والے چلے گئے علی میں غشل کا سامان کیا جیسی وسیعت تھی کہا تھا علی میں خود مرتا جاؤں گا میں خود مرتا جاؤں گا جبریل سلسدیل کا پانی لائیں گے جنت کا کافور آئے گا اس طرح کفن پنھانا میرے جنازے کو تیار کرنا جنازہ تیار کر کے سب سے پہلے میرے جنازے کی نماز پڑھنا فاطمہ کو پیچھے رکھنا حسن اور حسین کو پیچھے رکھنا اور اس نماز میں کسی کو نہ بولانا معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم پڑھیں کوئی نہ پڑھائے نہ کوئی پڑھے حجرے میں صرف علی نے فاطمہ نے حسن نے حسین نے نبی کی نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد علی نے دونوں ہاتھوں پر نبی کے جنازے کو اٹھایا اور ایک بار بلند کرنا شروع کیا کہ پروردگار تیری امانت علی تیرے سامنے پیش کرتا ہے یہ کہہ کر قبر میں نبی کو لے کے اٹھے قبر میں نبی کا جنازہ رکھا جہاں نبی کو رکھا تھا وہیں سے اٹھے جہاں آفتاب رسالت غرور ہوا وہاں سے آفتاب امامت طلوع ہوا قرآن میں آواز تھی وہ نچ میزہ ہوا یہ ہے ستارے کے اتھرنے کی جگہ یہ قبر نبی کا ذکر تھا قبر علی نے بنائی مٹی قبر پہ ڈالی اور جیسے کبھی بچپن میں سینے پہ لپٹ کے سو جاتے تھے اس طرح قبر سے لپٹ گئے اتنا روحے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی فاطمہ زہرہ کے رونے کی صدا تھی بچوں کے رونے کی صدا تھی کون تھا فاطمہ زہرہ نے شکوا کیا اتنی بڑی امت تھی اگر ایک تک کر کے سباتے دروازے پر کہتے کہ تم یتیم ہو گئی ہم تمہارے باپ کا پرسا دینے آئے ہیں یہ میں نے تطریر ختم کی اب جتنا چاہے رولو اگر مدینے میں فاطمہ زہرہ کو ان کے باپ کا پرسا امت دے دیتی تو خدا کی قسام کربلا میں سکینہ کے باپ کا پرسا دیا جاتا ہاں پرسا ہوا مدینے میں پرسا ہوا پرسا اس طرح ہوا کہ باپ کا پرسا دینے بیٹی کے پاس آئے آگ لے کر آئے دروازہ جلہ میں آئے ہو گئی تازیت محمد کی فاطمہ ہم تازیت ادا کرنے آئے ہیں ہم تمہارا گھر جلانے آئے ہیں تو پھر کربلا والوں نے کس کی تازی کی جینب ہم پرسا دینے آئے ہیں سید سجاد ہم پرسا دینے آئے ہیں سکینہ ہم تازیت کرنے آئے ہیں سب کے ہاتھوں میں مشلے تھی آگے آگے شمر تھا مشلوں سے ایک ایک خیمہ جلاتا جاتا تھا ایک ایک خیمہ جلاتا جاتا تھا خیمے تیز آندھی میں جلتے جاتے تھے آندھی تیز چل رہی تھی آگ تیز ہوتی جا رہی تھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آگ لگتی جا رہی تھی بس جلا لیا خیمہ اب وہ واپس چلے جاؤ اب وہ واپس چلے جاؤ مگر راوی کوئی اور نہیں ہے اسمت ماں بی بی حسین کی بیٹی فاطمہ کبرا راوی ہے کہتی ہے جب کربلا کی زمین ہلنے لگی تو ہم گھر خیمہ پہ آگئے ہم نے اپنے آگ سے بابا کا کٹے ہوئے سر دیکھا ہم نے اپنی آگ سے بابا کا لاشہ پامال ہوتے دیکھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا کہ ہم نے دیکھا تیز توڑتے ہوئے بھوڑے ہمارے خیموں کی طرف آ رہے تھے اور سب کے ہاتھ میں مشلیں تھیں یہ تازیت ہو رہی ہے محمدینہ میں نبی کی تازیت یہاں حسین کی تازیت وہ نانا ہے یہ نواسہ ہے فاطمہ کبرا کہتی ہے کہ وہ سوار خیموں کی طرف بڑھے خیموں کو جلانا شروع کیا اور ایک بار ایک گھوڑے سوار آگے بڑھا میں ڈر گئی کہ کیا مجھے نیزہ مارے گا کہ میں نے یہ دیکھا کہ نیزے کی انی سے میری چادر کو اٹھانا شروع کیا میں دوڑی کے میں فکی کے دامن میں چھوک جاؤں تو ایک نے دوڑ کر میری پس پہ نیزہ مارا میں موہ کے بھن گر گئی پھر مجھے ہوش نہ رہا بیٹی حسین کی بیان کر رہی ہے کربلا بیان کر رہی ہے فاطمہ کبرا کہ پھر مجھے ہوش نہ رہا لیکن کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے یہ دیکھا میرا سر پھوپی کے زانو پر ہے میں نے ایک بار آنکھیں کھول کے کہا پھوپی اممہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے پھوپی اممہ مجھے چادر دیجئے تو میں اٹھوں کہ بیٹا پھوپی بیٹا چادر نے لڑ گئی چادر نے لڑ چکی کسی کے سر پہ چادر رہی ہے فاطمہ کبرا کسی کے سر پہ چادر رہی ہے کیسے گزری را میں کیا بتاؤں را کیسے گزری لیکن یہی فاطمہ کبرا سوگنامہ کربلا میں ایران کا مقتل ہے راوی ہیں کہ جب دیارہ محرم کی صبو آئی تو ناکے لائے گئے تاکہ ہم کو ناکوں کے سوار کیا جائے لیکن ہم کو گزارا گیا مقتل کی راہ سے جہاں لاشے پڑے تھے جہاں ہمارے بھائیوں کے لاشے تھے جہاں بابا کے لاش تھی جہاں چچا کے لاشے تھے اس طرف سے گزارا گیا ہم کو نہیں معلوم تھا کہ مقتل میں کیا ہوگا جب ساری بی بیاں مقتل میں پہنچیں تو اس وقت عمر ساتھ نے یہ حکم دیا کہ اس وقت ساری لاشوں کے سر کٹے جائیں تلواریں کھج گئیں لاشوں کی طرف تلواریں لے لے کر قاتل وڑھے تاکہ سب کے سر کٹے جائیں جب سر کٹنے لگے تو ایک ایک بی بی اپنے وارث پہ گر کے کہتی تھی میرے بچے کا سر نہ کٹو میرے بچے کا سر نہ کٹو کہتے ہیں اس وقت امی لیلہ نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا گردن پہ گردن رکھ دی تو میرا سر کٹ لے شبیہ نبی کا سر نہ کٹ محمد کی شبیہ کا سر نہ کٹ پروردگاہ اس عبادت کو خبر